اسلام علیکم فرنس میں ہوں ازایت اور آپ دیکھ رہے ہیں بہاری ٹی وی آج کی اس انفرمیٹی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا میں بھائی جانے والے پانچ خطرناک ترین ڈیم چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پانی زندگی کے وجود کے لیے بنیادی ضرورت ہے اور ڈیموں کے افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی ملکی موشت کی مصبوتی اور استحقام کے لیے وافر توانائی کی طرح وافر پانی کی بھی ضرورت ہے پانی کی ضرورت کو پورا کرنے اور زہرہ کرنے کے لیے دنیا کے مختلف مالک میں ڈیم تمیر گئے جاتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو سک نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں موصل ڈیم گی جو کہ عراق کے شہر موصل میں بنایا گیا ہے جس کو مشرق وستہ کا سب سے ہترناک ترین ڈیم سمجھا جاتا ہے اس سے موصل شہر میں بسنے والے ستارہ لاکھ لوگوں کو بجلی ملتی ہے یہ ڈیم گیارہ ہزار کیوبک کلومیٹر پانی کو ہولڈ کر سکتا ہے کسی بھی حادثے کی وجہ سے اس میں بہنے والا پانی منٹو میں بغداد تک پہنچ سکتا ہے اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر سکتا ہے اسی حطرے کی پیشے نظر اس ٹیم میں سو کے قریب ملازمین ہر وقت اس کی دیکھ بال میں مامور رہتے ہیں دوہزار چودہ میں دیشتگرد اس ٹیم کو تباہ کرنا چاہتے تھے لیکن بارود کی کمی کی وجہ سے وہ ایسا کرنے میں نکام رہے مریکی ریاست کالیفورنیا میں ایزابیلا لیکڈیم بھی لوگوں کے لئے ایک بڑا حطرہ ہے کیونکہ ماہرین کے مطابق اس کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں اور یہ کسی بھی وقت زلزلے کے آنے پر ٹوٹ سکتا ہے انجینئرز کی ایک ٹیم اس ٹیم کے ڈیزائن کو تبدیل کرنے اور اس کی دواریں انچی کرنے میں مصروف ہے تعمیر کا یہ کام دوہزار بائیس تک مکمل ہو جائے گا دوہزار بائیس تک کالیفورنیا کے لوگوں پہ ڈیم کے ٹوٹنے کا خطرہ مڈلاتا رہے گا جورجیا کا انگوری ڈیم بھی دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور لیکلک سٹی ڈیم ہے جو کہ عدد ملک کو بجلی سپلائی کر رہا ہے انیس سو ستر میں تعمیر گیا گیا بتر فوٹ انچا ڈیم پہاڑی راستے پر بنایا گیا ہے جس میں کئی ہترناک جگہیں بھی ہیں اور کئی مقامات میں یہ زمین میں پانچ سے دس سنٹی میٹر دس رہا ہے جس کی وجہ سے اس ڈیم میں کسی بھی وقت دراد پار سکتی ہے ڈیم ایسی زمینی پٹی پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں زلزلہ آنے کے مقامات بھی زیادہ ہیں چین کا زیان وان ڈیم بھی دنیا کا سب سے اونچا ڈیم ہے اور یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی ندی گون پر مجود ہے جو چائنا ڈیم مارک کمبوڈیا اور ویتنام میں بہتی ہے یہ ندی ایشیا کے چھے کروڑ لوگوں کو بجلی پانی اور آمدورفت کا راستہ دیتی ہے ماہرین کے مطابق اس علاقے میں آٹھ شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے اور اگر یہ ایسا ہوا تو یہ لندن شہر جتنا جگہ کو پانی میں ڈبو سکتا ہے موسیقی